کیا یہ سب اس لیے ہو رہا ہے کہ انڈیا ورلڈ گپ جیت جائے یا صرف ہمیں ایسا لگ رہا ہے کیونکہ ہماری ٹیم بہت برا کھل رہی ہے اس غصے میں جنجلاہٹ میں ہم ایسی باتیں کر رہے ہیں جسے انزام کی اندھا دھن فائرنگ کہنا چاہیے ایک سے بڑھ کر ایک الزام مثلا انڈیا کی بیٹنگ میں پچھ کا بیہیوئر کچھ اور ہوتا ہے اور دوسری ٹیم کی بیٹنگ میں کچھ اور یعنی کچھ بھی پچھ کا بیہیوئر بدلتا ہے لیکن اسی پچھ کو ریٹ کرنا کس کا کام ہے اگر پچھ کو مس ریٹ کرو گے تو یہی ہوگا نا بھائی پھر الزام ہے کہ انڈیا کی بولنگ کے وقت ان کے بولرز کو الگ بول دی جاتی ہے جو زیادہ سوئنگ کرتی ہے یہ الزام لگانے والوں کو دو جوتے میری طرف سے بھی مارو یہ تو وہی بات ہو گئی بھائی جو ہمارے بچپن میں ہوتی تھی تب سری لنکا کے ایک بیٹس مین ہوتے تھے سنت جیسوری ہے بولرز کی ایسی پٹائی لگاتے تھے ایسی پٹائی لگاتے تھے کہ مشہور ہو گیا تھا کہ ان کے بلے میں لوہے کی پلیٹس ہیں اسی لیے ان کے شوٹس اتنے زبردست ہوتے تھے وہ یاد ہے نا بریٹلی کو فلک پر چکا لگایا تھا کیا شوٹ تھا یار سچ تو یہ ہے کہ لوہے سے تو بلہ اور بھاری ہو جاتا ہے بھائی اور اسے اٹھانا اور بھی مشکل ہو جائے گا لیکن نہیں ہم تو سامنے والی کی کیپیبلیٹی پر بات ہی نہیں کریں گے دو نمبر ہی سوچنا ہمیشہ بات صرف اتنی سی ہے بھائی کہ انڈیا کے بولرز اچھی بولنگ کر رہے ہیں بس ایسا بولنگ اٹیک تو خود انڈیا نے کبھی اپنی ہسٹری میں نہیں دیکھا ہوگا یہی وجہ ہے کہ اس ورلڈ کپ میں سب سے زیادہ وکٹیں انڈیا بولرز کی ہی ہیں جنہوں نے سب سے کم ایوریج سب سے کم ایکانومی کے ساتھ سب سے زیادہ وکٹیں لی ہیں کسی کو پچپن پر رال آؤٹ کیا کسی کو تیراسی پر تو کوئی ایک سو اکیانوے رن سے آگے نہیں بنا پایا اور صرف ورلڈ کپ میں ہی نہیں پہلے سے ہی ایسا ہو رہا ہے پچھلے چار سال دیکھیں انڈیا نے اکتر ونڈے میچز میں پانچ سو ترپن وکٹیں لی ہیں دوسرے نمبر کی ٹیم کی وکٹیں ساڑھے چار سو بھی نہیں ہیں اتنا آگے ہیں انڈیا اور انڈیا کی بیٹنگ کے بارے میں تو سب جانتے ہی ہیں کچھ کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے بھائی بہتر سے بھی بہترین ان چار سالوں میں ہی دیکھیں تو سب سے زیادہ رنز بھی انڈیا کی ہی ہیں اور ہاں پورے ورلڈ کپ میں انڈیا ایک بار بھی آل آؤٹ نہیں ہوا ڈی آر ایس بھی انڈیا کو سپورٹ کر رہا ہے فیلڈ ایمپائر ہی نہیں بلکہ تھرڈ ایمپائر بھی ملا ہوا ہے انڈیا سے ان کے کھلاڑیوں کو آسانی سے آؤٹ نہیں دیا جاتا اور دوسری ٹیم کے خلاف اپیر ہو تو انگلی فوراں اٹھ جاتی ہے بھائی یہ تو سب کے ساتھ ہو رہا ہے ایمپائرز کالز ہمیشہ بہت کلوز کال ہوتی ہے اور کسی کو بھی فائدہ دے سکتی ہے پاکستان ساؤت افریقہ کا میچ دیکھا ہے نا کلاس ان کا آؤٹ تو ہمیں مل گیا تھا لیکن شمسی کا نہیں ملا اتنا سا مارجن تو ہمیشہ ہوگا ہاں آپ کو ایمپائر کا کوئی فیصلہ انڈیا کے حق میں جانا پسند نہیں تو کیا کہا جا سکتا ہے پھر الزام لگانے والے یہی نہیں رکھتے وہ تو اس سے بھی ایک آتھ آگے نکل جاتے ہیں کہتے ہیں آئی سیزین انڈیا کو کھلی چھوٹ دی بھی ہے کہ وہ ورلڈ کپ کو منپلیٹ کرے اپنے سٹرنگ کے لحاظ سے پچز بنائے جس ٹیم کی جو کمزوری ہے ویسی ہی پچ پر انہیں کھلایا جائے جیت صرف انڈیا کو ملنی چاہیے بس یار میدان میں مقابلہ نہیں کر سکتے تو ایسے ہلتہم لگاؤ گے انڈیا کو انڈیا میں ہرانا کبھی حسان نہیں رہا بھائی پچھلے چار سالوں میں انڈیا ہوم گراؤن پر صرف ایک ونڈے سیریز ہارا ہے آسٹریلیا سے بس باقی مقابلے پر کوئی بھی ہو انگلینڈ ہو ساؤت افریقہ ہو نیوزی لینڈ ہو یا سری لنکا جو بھی سامنے آیا انڈیا نے اڑا کر رکھ دیا پچھلے چار سالوں میں انڈیا نے ہوم گراؤن پر 35 ونڈے میچز کھیلے اور 28 جیتے تو ورلڈ کپ میں اگر وہ اپنے ہوم گراؤن پر پرفارم کر رہا ہے تو اس میں حیرت کی کیا بات ہے بھائی اور ہاں آخری ورلڈ کپ یاد ہے نا 2011 والا اس میں بھی انڈیا ہی جیتا تھا فائنل ہر آنے والی ٹیم وہاں سٹرگل کرتی ہے اور ورلڈ کپ میں بھی کر رہی ہے تو بھائی ماننے کی بات یہ ہے کہ انڈیا کی پرفارمس ہے جاندار شاندار اور اس کے قریب قریب بھی کوئی نہیں ہے ہاں لازٹ ورلڈ کپ کی طرح قسمت ساتھ نہ دے تو حلق بات ہے یہی جاتے ہو تمہیں نا